اسلام علیکم حمیرہ اب سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج بات کرتے ہیں کہ جو فانائنس بل آیا ہے جو اس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حسن عمر صاحب نے فانائنس بل جو ہے وہ پیش کی ہے اس کا کیا افیکٹ ہوگا سٹاک مارکیٹ میں اور کون سے سیکٹرز ہیں جن پر اس کا جو ہے افیکٹ پڑے گا اور اورال اکانومی پر اس کا کیا افیکٹ پڑے گا تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو فانائنس بل ہے اس کا ہمارے سیکٹرز پر سٹاکس جن کے ڈیفرنٹ سیکٹرز پر کیا ا اور جو انویسٹر ہے اس کو کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہوگا اس فانائنس بل سے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور یہ کمنٹ کیا تھا ہمارے بلال بھائی نے بلال سعید صاحب نے کمنٹ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ ایک ویڈیو بنائیں جو یہ بجٹ آیا ہے منی بجٹ جو آیا ہے اس کا سیکٹر وائز کیا افیکٹ ہوگا اس کے حوالے سے ویڈیو بنائیں تو میں نے کہا چلیں اس پر ویڈیو بنا لیتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں سب سے جو پہلی چیز جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ آئی ہے اس فانائنس بل میں یا منی بجٹ میں کہ جو کیپٹل لاسز ہیں وہ اب تین سال تک کیریڈ فارورڈ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو ٹیکس دیئر تو سالن نائنٹین یا اس کے بعد اگر آپ کو کسی سال میں لاس ہوگا تو وہ آپ کیریڈ فارورڈ کر سکتے ہیں اگلے تین سال تک ٹھیک ہے وہ تین سال تک کیریڈ فارورڈ ہو سکتا ہوگا اور وہ پھر اڈجسٹ ہو جائے گا کیپٹل گینز کے اگنیس تو اس کا فیرہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کو کسی ایک سال لاس ہوا ہے تو اگلے سال جب آپ کو پرافٹ ہوگا تو پچھلے سال کا لاس پہلے اس پرافٹ میں سے مائنس ہوگا اور جو باقی پرافٹ بچے گا اس پر ٹیکس لگے گا تو ٹیکس کا آپ کو فیدہ ہوگا یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے کافی بڑی چیز ہے جو پہلے موجود نہیں تھی انکم ٹیکس آرڈنیس میں تو 37A میں یہ امینڈمنٹ آئی ہے 37A سیکشن میں انکم ٹیکس آرڈنیس میں انکم ٹیکس آرڈنیس کے تو اس سے یہ فیدہ ہے کہ تین سال تک آپ کا تیپٹل لاس جو ہے وہ کیریٹ فارورڈ ہو سکتا ہے یہ ایک بڑی اچھی نیوز ہے ہم سب انویسٹرز کے لیے دوسری اگر آپ چیز دیکھیں اوہرال تو جو پوائنٹ زیو دو پرسنٹ ٹیکس تھا آن سیل پرچیز ویلیو آف شیئرز انسپیکٹ آف کمیشن وہ ختم کر دیا انہوں نے تو یہ ایک دوسری پوزیٹیو چیز ہے اوہرال تیسری اگر آپ پوزیٹیو چیز دیکھیں اوہرال اگر آپ دیکھیں تو یہ بجٹ جو ہے یہ بزنس کے لیے بڑا پوزیٹیو ہے انہوں نے بہت مطلب پوزیٹیو چیزیں لیے ہیں کاروبار کو جو ہے وہ بڑھاؤ دینے کے لیے کاروباری طبقے کو فائدہ دینے کے لیے انہوں نے ایک اچھا بجٹ لائے تو اس میں بڑی ساری پوزیٹیو چیزیں ہیں تو تیسری جو پوزیٹیو چیز اوہرال ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو انڈسٹیبیوٹڈ پروفٹس پہ جو فائی پرسنٹ ٹیکس ہوتا تھا وہ ختم کر دیا تو کمپنیز کے لیے جو لسٹیڈ کمپنیز ہیں ہر لسٹیڈ کمپنیز کے لیے جو پہلے ٹیکس دیتی تھی انڈسٹیبیوٹڈ پروفٹس کی مد میں وہ اب نہیں دینا پڑے گا تو یہ ایک تین اوہرال ایک پوزیٹیو چیزیں ہیں اب اگر ہم سیکٹر وائز آ جائیں تو پہلے ہم دیکھ لیں وہ اس سیکٹر کو جو کہ راو میٹریل کو ایمپورٹ کرتا ہے جسنا کیمیکل سیکٹر ہے ٹھیک ہے تو جو راو میٹریل ہے یا دوسرا جو انڈسٹیل انپوٹ ہے اس پہ انہوں نے کسٹم ڈوٹی کم کر دیا ٹھیک ہو گیا اگر آپ اس کی ڈیٹیل پہ جائیں کہ کون سے راو میٹریل یا انڈسٹیل انپوٹ پہ انہوں نے کسٹم ڈوٹی کم کر دیا تو ایک تو اس میں آپ کے ٹائلز آ جاتی ہیں اور دوسرا کیمیکل سیکٹر آ جاتا ہے لیدر آ جاتا ہے اس طرح کے جو بزنسز ہیں ان سے لیٹے جو راو میٹریل ہے اس کی ایمپورٹ پہ جو کسٹم ڈوٹی ہے وہ یہاں تو کم ہو گیا یا کئی جگہوں پہ ختم ہو گیا بالکل زیرو پرسنٹ پہ آ رہی ہے تو یہ ایک اور پوزیٹیو نیوز ہے ان سیکٹرز کے لیے جو کہ راو میٹریل ایمپورٹ کرتے ہیں اب کون سے سیکٹر آپ میٹریل ایمپورٹ کرتے ہیں تھوڑا سا تو آپ کو دیکھنا پڑے گا جیسے ایک کیمیکل سیکٹر ہے اچھا اس کے علاوہ اگر ہم دوسرا کی اور سیکٹر دیکھیں تو بینکنگ سیکٹر بھی اگر ہم ہا جائیں تو پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ پوزیٹیو چیز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ فور پرسنٹ سوپر ٹیکس ایمپورٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک نیگٹیو چیز ہے بینکنگ سیکٹر کے لیے لیکن اس کے ساتھ جو ایک پوزیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بینکنگ کمپنیز جو لون دیں گی فارمرز کو یا چھوٹی یا درمیانی کمپنیز کو سمال میڈیوم انٹرپائزز کو اگر وہ بینکنگ کمپنیز جو کہ فارمرز کو یا سمال میڈیوم انٹرپائزز کو لون دیں گی تو اس لون پہ جو انٹرسٹ ہوگا اس پہ ٹیکس جو ہے وہ ریڈیوز کر دی ہے انہوں نے ٹھیک ہے تو یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے بیکنگ سیکٹر کے لیے اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں آٹوموبیل سیکٹر پہ آٹوموبیل سیکٹر پہ آئیں تو ایک تو یہ ہے کہ جو امپورٹڈ کارز ہیں جن کی انجن کپیسٹی تین ہزار سی سی ہیں اس سے اوپر ہیں اس پہ فیڈل ایک سیز جوٹی بڑھا دی ہے ٹونٹی پرسنٹ سے بڑھا کے تھرٹی پرسنٹ کرتی ہے دوسری طرف جو لوکلی اسیمبلڈ کارز ہیں جن کی انجن کپیسٹی ایٹین ہنڈر سی سی ہے اسے اوپر ہے اس پہ انہوں نے ٹین پرسنٹ ایک سیز جوٹی جو ہے وہ امپورٹ امپورٹ کار دی ہے ٹھیک ہو گیا تو جو امپورٹڈ کارز پہ فیڈی بڑھا ہی ہے اس کا تو دیفنیٹلی لوکلی منفیکچرڈ کارز یا لوکل منفیکچرز جو ہیں ان کو تو فائدہ ہوگا لیکن دوسری طرف ایک سیز جوٹی جو لوکلی اسیمبلڈ کارز ہے اس پہ بڑھا دی ہے اس کا ایک نیگٹیف ایفیکٹ ہوگا لیکن ایک اور پالیٹیف ایفیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آٹوموبائل سیکٹر پہ کے نون فائلرز جو ہیں وہ اب تیرہ سو سی سی تک کی گاڑی جو ہے وہ خرید سکتے ہیں ان کو چھوٹ ہو گئی ہے پہلے جب یہ ختم کر دی تھی یہ چھوٹ تو اوپر آل آٹوموبائل سیکٹر پہ ایک پالیٹیف ایفیکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اچھا اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ایک ٹیکس ٹائل سیکٹر کا اگر ہم دیکھیں تو ٹیکس ٹائل سیکٹر میں یہ ایک ایشو تھا کہ ان کے سیل ٹیکس کے ریفنڈز جو ہیں وہ پچھلی حکومت نے نہیں دیئے تھے اور کافی سارے ان کے ریفنڈ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے وہ ڈیو تھے گورمنٹ نے پے کرنے تھے تو ان کا ایک دلینہ مطالبہ تھا کہ ہمارے ریفنڈ جو ہیں وہ دیئے جائیں تو اس فینانس بل میں گورمنٹ نے کہا کہ ہم وہ سیل ٹیکس ریفنڈز کا بیک لگ کریئٹ ہوا ہے جو ہم نے دینے ہیں مختلف کمپنیز کو وہ ہم واپس کر دیں گے اور واپس کیسے کریں گے ہم پرامزی نوٹس ایشو کریں گے اس کے طرح ہم واپس کر دیں گے تو یہ ٹیکس ٹائل سیکٹرز کو اس سے فیدہ ہوگا یہ ایک اچھا فیدہ ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اوورال اگر آپ دیکھیں اب اگر ہم کچھ سیکٹرز کو تو ہم نے دیکھ لیا اوورال اگر آپ دیکھیں تو یہ جو جو یہ آیا ہے فینانس بل آیا ہے یا منی بجٹ جسے آپ کہیں یہ ایک اچھا بل ہے بزنس کے لیے بزنس کو اس کا اوورال فائدہ ہوگا تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور آپ کا کوئی کمنٹ ہے تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے بھی تک سبسکرائب کر دیا ہوگا میرا چینل سبسکرائب کیسے کرنا ہے اس ویڈیو کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہوگا اس پر آپ نے ایسے کلک کر دینا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی مجھے پوری